اسلام علیکم سیکنڈ ڈیر کلاس آج جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے دوسرا لیکچر کل ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا چیپٹر نمبر سکس کا ہم نے کچھ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ان کے کچھ کریکٹر سکس کی بات کی تھی آج ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے جو جنرل کریکٹر ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں جنرل کریکٹر سکس میں آج پہلا ہے ان کے جناب ان کی بائنڈنگ انرجیز کی بائنڈنگ انرجی بائنڈنگ انرجی کیا ہے جی دیکھیں ٹرانزیشن میٹل کی کریکٹر میں اب بات کی تھی کہ ٹرانزیشن میٹل دراصل ایک خالص میٹل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ٹرانزیشن میٹل کی بہت ساری اور بہترین قسم کی میکینیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ڈکٹائل ہوتی ہیں یہ میلیبل ہوتی ہیں ان کی ٹفنس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میلیبل ڈکٹائلنس اور اس کے علاوہ ٹفنس کی وجہ سے ان کی جو بائنڈنگ انرجی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بائنڈنگ انرجی جب یہ بائنڈ ہوتے ہیں جب یہ بانڈ بناتے ہیں تو ان کی جو انرجی ہوتی ہیں انہیں بائنڈنگ انرجی کا نام دیا جاتا ہے جب دراصل ان کے آج ہم تھوڑا سا ٹرینڈ کی ساتھ ساتھ بھی بات کریں گے کہ جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہیں وہ بھی ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں تو ان میں آن پیرنگ آف الیکٹران سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب نمبر آف آن پیرڈ الیکٹران زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس آن کیونکہ دیکھیں ان آن پیرڈ الیکٹران کی وجہ سے ہی ان کے جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے ان کے آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ آن پیرنگ الیکٹران کی وجہ سے ایک پیر الیکٹران ہوتا ہے جوڑا ہوگا اور جوڑے ختم ہونے کے بعد جو ان پیر بچے جاتے ہیں ان کی کیونکہ اگر ہم ایس الیکٹران آف دی آوٹر موس شیل سے موف کرتے ہیں دا انڈر لائنگ ہاف فیلڈ ڈی آر بٹل آ جاتا ہے وہ بانڈنگ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پہلے ایس انوال ہوگا پھر پی انوال ہوتا ہے پھر ڈی انوال ہوتا ہے پھر ایس لیکن ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایس کے ساتھ ساتھ ڈی بھی انوال ہوتا ہے اور ایس کے ساتھ ساتھ ایف بھی انوال ہوتا ہے اس لئے انہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے آگر ہم لیفٹ و رائٹ موو کرتے ہیں ٹرانزیشن سیریز میں تو انپیرڈ الیکٹران کی تعداد بڑھتی ہے گروپ پانچویں گروپ تک بڑھتی ہے اور اس کے بعد پیرنگ سٹارٹ ہو جاتی چھٹے سے آن ورڈ آگے موو کریں گے تو الیکٹران پیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی بائنڈنگ انرجی ہے اس کا مطلب ہے گروپ سکس تک وہ کیا ہے سٹرانگ ہے اور سٹرانگ کے بعد آگے جیسے چیسے جیسے پیرنگ سٹارٹ ہوتے جائے گی ان کی بائنڈنگ انرجی بھی کم ہوتی جائے گی دوسرا اس کا جو ہے وہ ایم پی اینڈ بی پی میلٹنگ اینڈ بائنڈنگ پوائنٹ ہوتے ہیں میلٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ آپ کو پتا ہے ان کے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اب میلٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ ہائی ہونے کی وجہ سے کیا ہے ان کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں سٹرانگ بائنڈنگ فورسز ہوتی ہیں جس کے ان کے میلٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں پھر وہی بات اپ تو میڈ موو کرتے ہیں زیادہ ہیں تو بائنڈنگ انرجی زیادہ ہے بائنڈنگ انرجی زیادہ ہے تو میلٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ بھی کام زیادہ ہوں گے اور جیسے جیسے بائنڈنگ انرجی کام ہوتے جائے گی ویسے ویسے ان کے میلٹنگ اور بائنڈنگ پوائنٹ بھی کام ہوتے جائیں گے نمبر تین جو ہوتا ہے وہ کوولینٹ ریڈی آئی ہے کوولینٹ ریڈی آئی یا آئینک ریڈی آئی ہیں کوولینٹ یا آئینک ریڈی آئی جو ہوتا ہے کوولینٹ ریڈی آئی جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ریپڈلی ایر دا سٹارٹ آف دی سیریز جیسے شروع شروع میں سیریز میں کوولینٹ ریڈی آئی جو ہوتا ہے وہ ریپڈلی کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے اور آخر میں جا کر تقریباً بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو انکریز ان کوولینٹ ریڈی آئی ہوتا ہے دراصل اس میں جو 3rd orbital ہوتا ہے وہ contracted into the electron core and so shield of the outer 4s electron more effective کیوں کم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں جو 3d orbital orbital کے جو electron ہے نا وہ گھیرے میں آ جاتے ہیں 4s کے 4s کے فورس زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ اس کا effective ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا covalent radii decrease ہوتا ہے پھر اس کے دو ہم نے properties discuss کرنی ہے ایک ہوتی ہے paramagnetic اور ایک ہوتی ہے diamagnetic paramagnetic اور diamagnetic paramagnetic بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز ہو اور اسے strong electric field یا magnetic field میں رکھیں اور وہ weakly attract ہو strong magnetic field میں رکھے جانے والے چیز اگر weakly attract ہو تو اس کا جو behavior ہوگا paramagnetic ہے اگر وہ weakly repel ہو تو وہ اس کا جو behavior ہوگا وہ کونسا ہوگا وہ diamagnetic ہوتا ہے paramagnetic behavior واجہ سے ہوتا ہے وہ unpaired electron کی واجہ سے ہوتا ہے اور سارے کے سارے اگر paired ہو جائیں گے تو ان کا جو character ہو جائے گا وہ diamagnetic ہو جاتا ہے اس کو اشارہ آپ نے define کرنا ہے نیکس ہمارا oxydation oxydation ایک سے زیادہ ہوتی مطلب variable oxydation state show کرتے ہیں اب ان کی variable oxydation state کس وجہ سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں سارے کے سارے s involve ہوگا تو اس کا oxydation state دو ہوگا اگر کوئی بھی d orbital involve نہیں ہو رہا اگر کوئی بھی f orbital involve نہیں ہو رہا تو اس کیا oxydation state کیا ہوتی ہے دو ہوگی دوسرے لفظوں میں all 3d series elements show oxydation state plus 2 addition of higher oxydation state plus 2 oxydation state کب شو ہوگی جب صرف 2s یعنی 2s electron are involved in binding جیسے جیسے higher oxydation state شو ہوتی جائے گی first five elements all the s and d electron are used for binding مثال کے طور پر meganese ہے اس meganese کی اندر اگر ہم صرف s orbital ایک involve ہوں تو اس کی oxidation state 2 ہوتی ہے اگر اس کے اندر ایک بھی d orbital آگیا تو اس کے oxidation state number 3 ہو جائے d کے اگر 2 آگیا تو 5 ہو جائے گی اگر f involve ہو گیا تو اس کی oxidation state 7 ہو جاتی ہے تو جی یہ ہے آج ہمارا topic آج کا topic جو تھا ہے اور اس کے lawe complex compound ہوتے ہیں اور complex compound کی کچھ properties ہم انشاءاللہ کل discuss کریں گے تو اس میں آپ کے پاس یہ جنرل properties کے اندر اگر آپ سے لکھنا بھی پڑ جائے تو کوشش کیجئے گا کہ 3 3 سے 3 سے 4 یا 4 5 lines لازمی یاد ہونے چاہیں اگر پھر بھی کچھ یاد نہ ہو تو ان کو define اور define کرنے کے بعد ان کی reason کی ہے بائنگ energy کم ہوتی تو کیوں ہوتی زیادہ ہوتی کیوں ہوتی کوvalent radia کیا ہوتا پیرا magnetic و ڈائی مگنیٹر کو define کریں گے پھر پیرا magnetic behavior کی وجہ کی واجہ کی پھر آج کے ٹاپک اتنا ہی ہے اللہ حافظ